اسلامی تعبون کا پیمان مسکورہ بھائی چارے کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اہد و پیمان کرایا جس کے ذریعے ساری جاہلی کشاکش اور قبائلی کشمکش کی بنیاد دھا دی اور دور جاہلیت کے رسم رواج کے لیے کوئی گنجائش نہ چھوڑی زیل میں اس پیمان کو اس کی دپات سمیت مقتصرا پیش کیا جا رہا ہے یہ تحریر ہے محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قریشی یسربی اور ان کے تابع ہو کر ان کے ساتھ لاحق ہونے اور جہاد کرنے والے مومنین اور مسلمانوں کے درمیان کہ ایک یہ سب اپنے معصیبہ انسانوں سے الگ اکمت ہیں دو مہاجرین قریش اپنی سابقہ حالت کے مطابق باہم دیت کی ادائیگی کریں گے اور مومنین کے درمیان معروف اور انسان کے ساتھ اپنے قیدی کا فیدیہ دیں گے اور انسار کے تمام قبیلے اپنی سابقہ حالت کے مطابق باہم دیت کی ادائیگی کریں گے اور ان کا ہر گروہ معروف طریقے پر اور اہل ایمان کے درمیان انسان کے ساتھ اپنے قیدی کا فیدیہ ادا کرے گا تین اہل ایمان اپنے درمیان کسی بیکس کو فیدیہ یا دیت کے معاملے میں معروف طریقے کے مطابق عطا وہ نوازش سے محروم نہ رکھیں گے چار سارے راستباز مومنین اس شخص کے خلاف ہوں گے جو ان پر زیادتی کرے گا یا اہل ایمان کے درمیان ظلم اور گناہ اور زیادتی اور فساد کی راہ کا جویا ہوگا پانچ ان سب کے ہاتھ اس شخص کے خلاف ہوں گے قاہ وہ ان میں سے کسی کا لڑکا ہی کیوں نہ ہو چھے کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے خطل نہ کرے گا سات کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا آٹھ اللہ کا ذمہ یعنی اہد ایک ہوگا ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاغو ہوگا نو جو یہود ہمارے پیروکار ہو جائیں ان کی مدد کی جائے گی اور وہ دوسرے مسلمانوں کے مثل ہوں گے نہ ان پر ظلم کیا جائے گا اور نہ ان کے خلاف تعبون کیا جائے گا دس مسلمانوں کی صلاح ایک ہوگی کوئی مسلمان کسی مسلمان کو چھوڑ کر قتال فی سبیل اللہ کے سلسلے میں مسالحت نہیں کرے گا بلکہ سب کے سب برابری اور عدل کی بنیاد پر کوئی اہد و پیمان کریں گے گیارہ مسلمان اس خون میں ایک دوسرے کے مساوی ہوں گے جسے کوئی فی سبیل اللہ بہائے گا بارہ کوئی مشرک خوریش کی کسی جان یا مال کو پناہ نہیں دے سکتا اور نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاور بن سکتا ہے تیرہ جو شخص کسی مومن کو ختل کرے گا اور ثبوت موجود ہوگا اس سے قصاص لیا جائے گا سوائے اس صورت کے کہ مقتول کا ولی راضی ہو جائے چودہ یہ کہ سارے مومنین اس کے خلاف ہوں گے ان کے لیے اس کے سوا کچھ حلال نہ ہوگا کہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں پندرہ کسی مومن کے لیے حلال نہ ہوگا کہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے یا بدعاتی کی مدد کرے اور اسے پناہ دے اور جو اس کی مدد کرے گا یا اسے پناہ دے گا اس پر قیامت کے دن اللہ کی لانت اور اس کا غضب ہوگا اور اس کا فرض و نفل کچھ بھی قبول نہ کیا جائے گا سولہ تمہارے درمیان جو بھی اختلاف رونما ہوگا اسے اللہ عز و جل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹایا جائے گا معاشرے پر مانویات کا اثر اس حکمت بالغہ اور اس دور اندیشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئے معاشرے کی بنیادیں استوار کی لیکن معاشرے کا ظاہری رخ درحقیقت اس مانوی کمالات کا پرتو تھا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و ہم نشینی کی بدولت یہ بزرگ ہستیاں بہربر ہو چکی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیم و تربیت تسکیہ نفس اور مکاری میں اخلاق کی ترغیب میں مسلسل کوشہ رہتے تھے اور انہیں محبت و بھائی چارگی مجد و شرف اور عبادات و اطاعت کے آداب برابر سکھاتے اور بتاتے رہتے تھے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریاد کیا کہ کون سا اسلام بہتر ہے یعنی اسلام میں کون سا عمل بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کھانا کھلاو اور شناسہ اور غیر شناسہ سبھی کو سلام کرو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو اچھی طرح سمجھ گیا کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو ارشاد پرمائی وہ یہ تھی اے لوگو سلام پھیلاؤ کھانا کھلاو صلح رحمی کرو اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں نماز پڑھو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں اور تباہ کاریوں سے مامون وہ محفوظ نہ رہے اور فرماتے تھے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور حاصل سے مسلمان محفوظ رہے اور فرماتے تھے تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے اور فرماتے تھے سارے مومنین ایک آدمی کی طرح ہیں کہ اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے اور اگر سر میں تکلیف ہو تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے اور فرماتے مومن مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا باز باز کو خوت پہنچاتا ہے اور فرماتے آپس میں بغض نہ رکھو باہم حسد نہ کرو ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو اور اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو تین دن سے اوپر چھوڑے رہے اور فرماتے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرے نہ اسے دشمن کے حوالے کرے اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت براری میں کوشہ ہوگا اللہ اس کی حاجت براری میں ہوگا اور جو شخص کسی مسلمان سے کوئی غم اور دکھ دور کرے گا اللہ اس شخص سے روز قیامت کے دکھوں میں سے کوئی دکھ دور کرے گا اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا اور فرماتے تم لوگ زمین والوں پر مہربانی کرو تم پر آسمان والا مہربانی کرے گا اور فرماتے وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کھالے اور اس کے بازو میں رہنے والا پڑوسی بھوکا رہے اور فرماتے مسلمان سے گالی گلوچ کرنا فسخ ہے اور اس سے مار کاٹ کرنا کفر ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے تکلیب دا چیز ہٹانے کو صدقہ خرار دیتے تھے اور اسے ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ شمار کرتے تھے نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے اور خیرات کی ترغیب دیتے تھے اور اس کے ایسے ایسے فضائل بیان فرماتے تھے کہ اس کی طرف دل خود بخود کھینچے چلے جائیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے ہی بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو مسلمان کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنا دے اللہ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا اور جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلا دے اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پھلا دے اللہ اسے جنت کی مہر لگی ہوئی شراب تہور پھلائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے اور اگر وہ بھی نہ پاؤ تو پاکیزہ بول ہی کے ذریعے اور اسی کے پہلو با پہلو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے سے پرہیس کی بھی بہت زیادہ تاقید فرماتے صبر و قنات کی فضیلتیں سناتے اور سوال کرنے کو سائل کے چہرے کے لیے نوچ خراش اور زقم خرار دیتے البتہ اس سے اس شخص کو مستثنہ خرار دیا جو حد درجہ مجبور ہو کر سوال کرے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بیان فرماتے کہ کن عبادات کے کیا فضائل ہیں اور اللہ کے نزدیک ان کا کیا عجر و ثواب ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے جو وحی آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مسلمانوں کو بڑی پختگی کے ساتھ مربوط رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وحی مسلمانوں کو پڑھ کر سناتے اور مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناتے تاکہ اس عمل سے ان کے اندر فہم و تدبر کے علابہ دعوت کے حقوق اور پیغمبرانہ ذمہ داریوں کا شعور بھی بیدار ہو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی معنویات بلند کی ان کی قدادات صلاحیتوں کو اروج بخشا اور انہیں بلند ترین اغدار اور کردار کا مالک بنایا یہاں تک کہ وہ انسانی تاریخ میں انبیاء کے بعد فضل و کمال کی سب سے بلند چوٹی کا نمونہ بن گئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو تاریخہ اختیار کرنا ہو وہ گزرے ہوئے لوگوں کا تاریخہ اختیار کرے کیونکہ زندہ کے بارے میں فتنے کا اندیشہ ہے وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے اس امت میں سب سے افضل سب سے نیک دل سب سے گہرے علم کے مالک اور سب سے زیادہ بے تکلف اللہ نے انہیں اپنے نبی کی رفاقت اور اپنے دین کی اقامت کے لئے منتقب کیا لہذا ان کا فضل پہچانو اور ان کے نقش خدم کی پیروی کرو اور جس قدر ممکن ہو ان کے اخلاق اور سیرت سے تمسک کرو کیونکہ وہ لوگ ہدایت کے سرات مستقیم پر تھے پھر ہمارے پیغمبر رہبر عظم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایسی مانوی اور ظاہری خوبیوں کمالات خدادات صلاحیتوں مجد و فضائل مکارم اخلاق اور محسن اعمال سے متصب تھے کہ دل خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب پھیچے جاتے تھے اور جانے خربان ہوا چاہتی تھی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو ہی کوئی کلمہ سادر ہوتا صحابہ کرام اس کی بجا آوری کے لئے دور پڑھتے اور ہدایت اور اہنمائی کی جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیتے اسے حرض جان بنانے کے لئے گویا ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی بازی لگ جاتی اس طرح کی کوششوں کی بدولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو گئے جو تاریخ کا سب سے زیادہ باکمال اور شرف سے بھرپور معاشرہ تھا اور اس معاشرے کے مسائل کا ایسا خوشگبار حل نکالا کہ انسانیت نے ایک طویل عرصے تک زمانے کی چکی میں پس کر اور عطاہ تاریخیوں میں ہاتھ پاؤں مار کر تھک جانے کے بعد پہلی بار چین کا سانس لیا اس نئے معاشرے کے اناثر ایسی بلند و بالا تعلیمات کے ذریعے مکمل ہوئے جس نے پوری پامردی کے ساتھ زمانے کے ہر جھٹکے کا مخابلہ کر کے اس کا رخ پھیر دیا اور تاریخ کا دھارہ بدل دیا یہود کے ساتھ معاہدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کے بعد جب مسلمانوں کے درمیان عقیدے سیاست اور نظام کی وحدت کے ذریعے ایک نئے اسلامی معاشرے کی بنیادیں استوار کر لی تو غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات منظم کرنے کی طرف توجہ فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصود یہ تھا کہ ساری انسانیت امن و سلامتی کی سعادتوں اور برکتوں سے بہرور ہو اور اس کے ساتھ ہی مدینہ اور اس کے گرد و پیش کا علاقہ ایک وفاقی وحدت میں منظم ہو جائے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رواداری اور کشادہ دلی کے ایسے قوانین مسنون فرمائے جن کا اس تعصب اور غلو پسندی سے بھری ہوئی دنیا میں کوئی تصبر ہی نہ تھا جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں مدینہ کے سب سے قریب ترین پڑوسی یہود تھے یہ لوگ اگرچہ درپردہ مسلمانوں سے عداوت رکھتے تھے لیکن انہوں نے اب تک کسی مہازارائی اور جھگڑے کا اظہار نہیں کیا تھا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ منقض کیا جس میں انہیں دین و مذہب اور جان و مال کی مطلق آزادی دے دی گئی تھی اور جلاوتنی زبطی جائداد یا جھگڑے کی سیاست کا کوئی رخت اختیار نہیں کیا گیا تھا یہ معاہدہ اسی معاہدے کے زمین میں ہوا تھا جو خود مسلمانوں کے درمیان باہم تیپ آیا تھا اور جس کا ذکر خریب ہی گزر چکا ہے آگے اس معاہدے کی اہم دفعات پیش کی جا رہی ہیں معاہدے کی دفعات ایک بنو عوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی امت ہوں گے یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر خود ان کا بھی یہی حق ہوگا اور ان کے غلاموں اور متعلقین کا بھی اور بنو عوف کے علاوہ دوسرے یہود کے بھی یہی حقوق ہوں گے دو یہود اپنے اخرجات کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے اخرجات کے تین اور جو طاقت اس معاہدے کے کسی پریخ سے جنگ کرے گی سب اس کے خلاف آپس میں تعبون کریں گے چار اور اس معاہدے کے شرکہ کے باہمی تعلقات خیر خواہی خیر اندیشی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے گناہ پر نہیں پانچ کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرے گا چھے مظلوم کی مدد کی جائے گی سات جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداش کریں گے آٹھ اس معاہدے کے سارے شرکہ پر مدینہ میں ہنگامہ آرائی اور کشت خون حرام ہوگا نو اس معاہدے کے پریخوں میں کوئی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے جس میں پساد کا اندیشہ ہو تو اس کا فیصلہ اللہ عز و جل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے دس خرش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی گیارہ جو کوئی یسرف پر دھاوہ بول دے اس سے لڑنے کے لیے سب باہم تعبون کریں گے اور ہر فریق اپنے اپنے اطراف کا دفاع کرے گا بارہ یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آر نہ بنے گا اس معاہدے کے تیہ ہو جانے سے مدینہ اور اس کے اطراف ایک وفاقی حکومت بن گئے جس کا دار الحکومت مدینہ تھا اور جس کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جس میں کلیمہ نافذہ اور غالب حکمرانی مسلمانوں کی تھی اور اس طرح مدینہ واقعتاً اسلام کا دار الحکومت بن گیا امن و سلامتی کے دائرے کو مزید بسط دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ دوسرے قبائل سے بھی حالات کے مطابق اسی طرح کے معاہدے کیے جن میں سے باز باز کا ذکر آگے چل کر آئے گا مسلح کشاکش حجرت کے بعد مسلمانوں کے خلاف قریش کے فتن قیزیاں اور عبداللہ بن عبیس سے نامہ و پیام پچھلے صفات میں بتایا جا چکا ہے کہ کفار مکہ نے مسلمانوں پر کیسے کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے و جب مسلمانوں نے حجرت شروع کی تو ان کے خلاف کیسی کیسی کاربائیاں کی تھی جن کی بنا پر وہ مستحق ہو چکے تھے کہ ان کے انبال ضبط کر لیے جائیں اور ان پر بزن بول دیا جائے مگر اب بھی ان کی ہماخت کا سلسلہ بننا ہوا اور وہ اپنی ستم رانائیوں سے باز نہ آئے بلکہ یہ دیکھ کر ان کا جوش غزب اور بھڑک اٹھا کہ مسلمان ان کی گرفت سے چھوٹ نکلے ہیں اور انہیں مدینے میں ایک پر امن جائے قرار مل گئی ہے چنانچہ انہوں نے عبداللہ بن عبی کو جو ابھی تک کھل لم کھلہ مشرک تھا اس کی اس حیثیت کی بنا پر ایک دھمکی آمیز خط لکھا کہ وہ انسار کا سردار ہے کیونکہ انسار اس کی سربراہی پر متفق ہو چکے تھے اور اگر اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نہ ہوئی ہوتی تو اس کو اپنا بادشاہ بھی بنا لیے ہوتے مشرکین نے اپنے اس خط میں عبداللہ بن عبی اور اس کے مشرک رفقہ کو مخاطب کرتے ہوئے دوکڈوک لفظوں میں لکھا آپ لوگوں نے ہمارے صاحب کو پناہ دے رکھی ہے اس لیے ہم اللہ کی خسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو آپ لوگ اس سے لڑائی کیجئے یا اسے نکال دیجئے یا پھر ہم اپنی پوری جمعیت کے ساتھ آپ لوگوں پر یورش کر کے آپ کے سارے مردان جنگی کو ختل کر دیں گے اور آپ کی عورتوں کی حرمت پامال کر ڈالیں گے اس خط کے پہنچتے ہی عبداللہ بن عبی مکہ کے اپنے ان مشرق بھائیوں کے حکم کی تعمیل کے لیے اٹھ پڑا اس لیے کہ وہ پہلے ہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رنج اور کینہ لیے بیٹھا تھا کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اس سے بادشاہ چھینی ہے چنانچہ جب یہ خط عبداللہ بن عبی اور اس کے بدپرست رفقہ کو موصول ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے جمع ہو گئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی قبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا خوریش کی دھمکی تم لوگوں پر بہت گہرہ اثر کر گئی ہے تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچا دینا چاہتے ہو خوریش اس سے زیادہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے خود ہی لڑنا چاہتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر لوگ بکھر گئے اس وقت تو عبداللہ بن عبی جنگ کے ارادے سے باز آ گیا کیونکہ اس کے ساتھ ہی ڈھیلے پڑ گئے تھے یا بات ان کے سمجھ میں آ گئی تھی لیکن معلوم ہوتا ہے کہ خوریش کے ساتھ اس کے روابط درپردہ خائم رہے کیونکہ مسلمان اور مشرقین کے درمیان شر و فساد کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہ دینا چاہتا تھا پھر اس نے اپنے ساتھ یہود کو بھی سارٹ رکھا تھا تاکہ اس معاملے میں ان سے بھی مدد حاصل کرے لیکن وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی جو رہ رہ کر شر و فساد کی بھڑکنے والی آگ کو بجھا دیا کرتی تھی مسلمانوں پر مسجد حرام کا دروازہ بند کیے جانے کا اعلان اس کے بعد حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ عمرہ کے لئے مکہ گئے اور امیہ بن قلف کے مہمان ہوئے انہوں نے امیہ سے کہا میرے لئے کوئی خلوت کا وقت دیکھو ذرا میں بیت اللہ کا تواف کر لوں امیہ دو پہر کے قریب انہیں لے کر نکلا تو ابو جہل سے ملاقات ہو گئی اس نے امیہ کو مخاطب کر کے کہا ابو سفوان تمہارے سعید یہ کون ہے امیہ نے کہا یہ سعید ہیں ابو جہل نے سعید کو مخاطب کر کے کہا اچھا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بڑے امن و اتمنان سے تواف کر رہے ہو حالانکہ تم لوگوں نے بے دینیوں کو پناہ دے رکھی ہے اور یہ زام رکھتے ہو کہ ان کی نصرت تو ایانت بھی کرو گے سنو خدا کی خسم اگر تم ابو سفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامت پلٹ کر نہ جا سکتے تھے اس پر حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے بعابہ زبولند کہا سن خدا کی خسم اگر تُو نے مجھ کو اس سے روکا تو میں تجھے ایسی چیز سے روک دوں گا جو تجھ پر اس سے بھی زیادہ گراں ہوگی یعنی اہل مدینہ کے پاس سے گزرنے والا تیرا تجارتی راستہ مہاجرین کو خوریش کی دھمکی پھر خوریش نے مسلمانوں کو کہلا بھیجا تم معذور نہ ہونا کہ مکہ سے ساب وچ کر نکل آئے ہم یسرہ بھی میں پہنچ کر تمہارا ستیاناس کر دیتے ہیں اور یہ محض دھمکی نہ تھی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے موقت طریقے پر خوریش کی چالوں اور برے ارادوں کا علم ہو گیا تھا کہ آپ یا تو جاک کر رات گزارتے تھے یا صحابہ کرام رضی اللہ انہوں کے پہرے میں سوتے تھے سنانچہ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت آئیشہ رضی اللہ انہ سے مربی ہے کہ مدینہ آنے کے بعد ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے کہ فرمایا کاش آج رات میرے صحابہ رضی اللہ انہوں میں سے کوئی صالح آدمی میرے یہاں پہرہ دیتا ابھی ہم اسی حالت میں تھے کہ ہمیں ہتھیار کی جھنکار سنائی پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جواب آیا سعید بن ابی بقاس فرمایا کیسے آنا ہوا بولے میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی پھر سو گئے یہ بھی یاد رہے کہ پہرے کا یہ انتظام بعض راتوں کے ساتھ مخصوص نہ تھا بلکہ مسلسل اور دائمی تھا چنانچہ حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ ہی سے مربی ہے کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرہ دیا جاتا تھا یہاں تک کہ یہ آیت عبیس سے سر نکالا اور پرمایا لوگو واپس جاؤ اللہ عز و جل نے مجھے محفوظ کر دیا ہے پھر یہ قطرہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود نہ تھا بلکہ سارے ہی مسلمانوں کو لاحق تھا چنانچہ حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقہ مدینہ تشریف لائے اور انسار نے انہیں اپنی یہاں پناہ دی تو سارے عرب نے انہیں ایک کمان سے مارا چنانچہ یہ لوگ نہ ہتیار کے بغیر رات گزارتے تھے اور نہ ہتیار کے بغیر صبح کرتے تھے جنگ کی اجازت ان پر قطر حالات میں جو مدینہ میں مسلمانوں کے وجود کے لئے چیلنج بنے ہوئے تھے اور جن سے آیا تھا کہ خوریش کسی طرح ہوش کے ناخن لینے اور اپنی تمررز سے باز آنے کے لئے تیار نہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت فرمائی لیکن اسے فرض خرار نہیں دیا اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد نازل ہوا وہ میں بتایا گیا کہ یہ اجازت محض جنگ برائے جنگ کے طور پر نہیں ہے بلکہ اس سے مقصود باطل کے قاتمے اور اللہ کے شاعر کا قیام ہے چنانچہ آگے چل کر ارشاد ہوا جس کا ترجمہ ہے جنہیں ہم اگر زمین میں اقتدار سوپ دیں تو وہ نماز خائم کریں زکاة ادا کریں گے بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے صحیح بات جسے خبول کرنے کی سوات چارہ اکار نہیں یہی ہے کہ یہ اجازت ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی تھی مکہ میں نازل نہیں ہوئی تھی البتہ وقت نزول کا قطعی تعین مشکل ہے جنگ کی اجازت تو نازل ہو گئی لیکن جن حالات میں نازل ہو بھی وہ چونکہ محس قریش کی قوت اور تمرت کا نتیجہ تھے اس لیے حکمت کا تخاظہ یہ تھا کہ مسلمان اپنے تسلط کا دائرہ قریش کی اس تجارتی شہرہ تک پھیلا دیں جو مکہ سے شام تک آتی جاتی ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلط کے اس پھیلاو کے لیے دو منصوبے اختیار کیے ایک جو قبائل اس شہرہ کے اردگرد یا اس شہرہ سے مدینہ تک کے دربیانی علاقے میں آباد تھے ان کے ساتھ حلف یعنی دوستی و تعبون اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ دو دوسرا منصوبہ اس شہرہ پر گشتی دستے بھیجنا پہلے منصوبے کے زمن میں یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ پچھلے سفحات میں یہود کے ساتھ کیے گئے جس معاہدے کی تفصیل گزر چکی ہے آپ نے عسکری مہم شروع کرنے سے پہلے اسی جنگ کا ایک معاہدہ قبیل جہینہ کے ساتھ بھی کیا ان کی آبادی مدینے سے تین مرحلی پر یعنی پیتالیس یا پچاس میل کے فاصلے پر واقع تھی اس کے علاوہ تلایا گردی کے دوران بھی آپ نے متعدد معاہدے کیے جن کا ذکر آئندہ آئے گا دوسرا منصوبہ سرایہ اور غزوات سے تعلق رکھتا ہے جس کی تفصیلات اپنی اپنی جگہ آتی رہیں گی سرایہ اور غزوات جنگ کی اجازت نازل ہونے کے بعد ان دونوں منصوبوں کی تنپیس کے لیے مسلمانوں کی عسکری مہمات کا سلسلہ عملاً شروع ہو گیا تلایا گردی کی شکل میں پوجی اور مکہ کے راستوں پر خصوصاً نظر رکھی جائے اور اس کے احوال کا پتہ لگایا جاتا رہے اور ساتھ ہی ان راستوں پر واقع قبائل سے معاہدے کیے جائیں اور یثرب کے مشرقین اور یہود اور آس پاس کے بدوں کو یہ احساس تلایا جائے کہ مسلمان طاقتور ہیں اور اب انہیں اپنی پرانی کمزوری سے نجات مل چکی ہے نیز خوریش کو ان کی بیجا تیش اور تحور کے خطرناک نتیجے سے ڈرائی جائے تاکہ جس ہماقت کی دلدل میں وہ اب تک دھنستے چلے جا رہے ہیں اس سے نکل کر ہوش کے نا کن لیں اور اپنے اقتصاد اور کھڑی کر رہے ہیں اور مکہ کی کمزور مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں ان سب سے باز آ جائیں اور مسلمان جزیرت العرب میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لئے آزاد ہو جائیں ان سرایہ اور غزوات کے مختصر احوال زیل میں درچ ہیں ایک سریعہ سیف البحر رمضان سن ایک حجری مطابق مارچ چھے سو تئیس عیس رسول اللہ نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو اس سریعہ کا امیر بنایا اور تیس مہاجرین کو ان کے زیر کمان شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کا پتہ لگانے کے لئے روانہ فرمایا اس قافلے میں تین سو آدمی تھے جن میں ابو جہل بھی تھا مسلمان عیس کے اطراف میں ساحل سمندر کے پاس پہنچے تو خافلے کا سامنا ہو گیا اور پریخین جنگ کے لئے سپارہ ہو گئے لیکن قبیل جوحینہ کے سردار مجد مجدی بن عمر نے جو دونوں پر ایک قہلیت تھا دور دھوپ کر کے جنگ نہ ہونے دی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا یہ جھنڈا پہلا جھنڈا تھا جسے رسول اللہ نے اپنے دست مبارک سے باندھا تھا اس کا رنگ سپیت تھا اور اس کے علم بردار حضرت ابو مرسد کناز بن حسین غنوی رضی اللہ عنہ تھے دو سریعہ رابغ شبال سن ایک ہجری اپریل چھے سو تئیس عیسوی رسول اللہ نے حضرت عبیدہ بن حارز بن مطلب کو مہاجرین کے ساتھ سواروں کا رسالہ دے کر روانہ فرمایا رابغ کی وادی میں ابو سپیان سے سامنا ہوا اس کے ساتھ دو سو آدمی تھے فریقین نے ایک دوسرے پر تیر مغداد بن عمر البخرانی اور دوسرے عطبہ بن غزوان المزانی رضی اللہ عنہ یہ دونوں مسلمان تھے اور کفار کے ساتھ نکلے ہی اس مقصد سے تھے کہ اس طرح مسلمانوں سے جاملیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا علم سپید تھا اور علم بردار حضرت مستح بن اساس بن مطلب بن عبد مناب اسوی رسول اللہ نے اس سریعہ کا امیر حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا انہیں بیس آدمیوں کی کمان دے کر قریش کے قافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا اور یہ تاقید فرما دی کہ قرار سے آگے نہ نہ روانہ ہوئے رات کو سفر کرتے اور دن میں چھپتے رہتے تھے پانچ میں روز صبح قرار پہنچے تو معلوم ہوا کہ قافلہ ایک دن پہلے جا چکا ہے اس سریعہ کا علم سفید تھا اور علم بردار حضرت مغداد بن عمر رضی اللہ عنہ تھے چار غزبہ ابوہ یا بدان سفر سن دو ہجری اگست چھے سو تیس عیسوی اس مہم میں ستر مہاجرین کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بنفس نفیس تشریف لے گئے تھے اور مدینہ میں حضرت سعد بن عباد رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرما دیا تھا مہم کا مقصد قریش بنو زمرہ کے سردار وقت عمر بن مخشی الزمری سے حلیفانہ معاہدہ کیا معاہدے کی عبارت یہ تھی یہ بنو زمرہ کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر ہے یہ لوگ اپنے جان اور مال کے بارے میں معمون رہیں گے اور جو ان پر یورش کرے گا اس کے خلاف ان کی مدد کی جائے گی اللہ یہ کہ یہ خود اللہ کے دین کے خلاف جنگ کریں یہ معاہدہ اس وقت تک کے لیے ہے جب تک سمندر آون کو تر کرے یعنی ہمیشہ کے لیے ہے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدد کے لیے انہیں آوازیں دیں گے تو انہیں آنا ہوگا یہ پہلی فوجی مہیم تھی جس میں رسول اللہ بزات خود تشریف لے گئے تھے اور پندرہ دن مدینے سے باہر گزار کر واپس آئے اس مہیم کے پرچم کا رنگ سپیت تھا اور حضرت حمزہ علم بردار تھے پانچ غزبہ بوات ربیو اول سن دو ہجری ستمبر چھے سو تئیس عیسوی اس مہیم میں رسول اللہ دو سو صحابہ کو ہمراہ لے کر ربانہ ہوئے مقصود خوریش کا ایک قابلہ تھا جس میں امیہ بن قلب سمیت خوریش کے ایک سو آدمی اور ڈھائی ہزار اونٹ تھے آپ رزبہ کے اطراب مدینہ کا امیر بنایا گیا تھا پرچم سفید تھا اور علمبردار حضرت سعد بن عبی وقاس رزی اللہ انہوں تھے چھے غزبہ سفوان ربی الول سن دو ہجری ستمبر چھے سب تئیس عیسوی اس غزبے کی وجہ یہ تھی کہ کرز بن جابر پہرین مشرقین کی ایک مختصر سی پہنچ کے ساتھ مدینہ کی چراہ گاہ پر چھاپا مارا اور کچھ مویشی لوٹ لیے رسول اللہ نے ستر صحابہ کے ہمراہ اس کا تاخب کیا اور بدر کے اطراف میں واقع وادی سفوان تک تشریف لے گئے لیکن کرز اور اس کے ساتھیوں کو نہ پاسکے اور کسی ٹکراؤ کے بغیر واپس آگئے اس غزوے کو بعض لوگ غزوے بدر اولا بھی کہتے ہیں اس غزوے کے دوران مدینہ کی امارت زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کو سوپی گئی تھی علم سفید تھا اور علم بردار حضرت علی رضی اللہ عنہ اس مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ دیڑ سو دو سو مہاجرین تھے لیکن آپ نے کسی کو روانگی پر مجبور نہیں کیا تھا سواری کے لیے صرف تیس اونٹ تھے اس لیے لوگ باری باری سوار ہوتے تھے مقصود قریش کا ایک قابلہ تھا جو ملک شام جا رہا تھا اور معلوم ہوا تھا کہ یہ مکہ سے چل چکا ہے اس قابلے میں قریش کا قاسا مال تھا آپ اس کی طلب میں ظل اشیرہ تک پہنچے لیکن آپ کے پہنچنے سے کئی دن پہلے ہی قابلہ جا چکا تھا یہ وہی قابلہ ہے جسے شام سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرپتار کرنا چاہا تو یہ قابلہ تو بچ نکلا لیکن جنگ بدر پیش آگئی اس مہم پر ابن اسحاق کے بخول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمادی الاولہ کے اواخر میں روانہ ہوئے اور جمادی ال آخرہ میں واپس آئے غالباً یہی وجہ ہے کہ اس غزوے کے مہینے کی تعین میں اہل سیر کا اختلاف ہے اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مدلج اور ان کے حلیق بنو زمرہ سے عدم جنگ کا معہدہ کیا